نمسکار انڈیا وائس دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیوہم دوبے انڈیا وائس کے خاص کارکنم راجستان سمجھوار میں آپ سب کا سواگت ہے بلٹن کے شروعات کریں گے مکہ منتری بدنلال شرما سانگا نئیر میں دی پاولی سنیح ملن سماروں میں پہنچے اپنے نیرواتن شیطر میں لوگوں کو سمبودت کرتے ہوئے مکہ منتری نے کہا کہ یہ تیوہار ایسا تیوہار ہے جو سب کے من میں امنگ الاس اور خوشی لے کر آتا ہے یہ تیوہار کیونکہ ورشہ سواب تو ہوتے ہی سب سے بڑا تیوہار دیوالی کا آتا ہے دن تیرس دیوالی گوبردن پوجہ دن تیرس میں لوگوں سے ملنے جلنے کا افسر ملتا ہے ہماری سنسکرتی کے چھوٹے سے چھوٹے تیوہار کا اپنا کارن ہے سیم شرما نے کہا کہ اس بار دیوالی دو دنوں کی ہے کچھ نے گل منائیا اور کچھ آج منائے کچھ ایسے ہیں جو دونوں دن منائیں گے تاکہ لکشمی ہمیشہ پرسند نہ رہے آج ہماری سرکار کو دس مہینے ہوئے ہیں دس مہینے میں پریورتن آپ کو دکھ رہا ہوگا اس کام میں ایشور نے ہماری بہت منت کیا سب سے پہلے تو میں آپ سبی کو اس پانچ پانچ دمسی ہے دی پھون سب کی آپ سبی کو میں بہت بہت سبکا میں آجیتا ہوں بہت بہت بڑا ہی دیتا ہوں میترو یہ تیوار ایک ایسا تیوار ہے جو ہر بیکتی کے من میں امم، اولاس، خوشی لے کر کے آتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس تیوار میں سبی کو خوشیاں ہوتی ہیں یہ ایسا اولاس کا پرتیق ہے چاہے چھوٹا بھالک ہو، ترن یوہ ہو ہماری مہلائیں ہو، ہماری بہنیں ہو یا ہمارا بجرگ، ہمارے ماتا جی، پتا جی، دادا جی ہو یہ سبی کے من میں اولاس رومنگ لاتا ہے اس کا قارن ہے کیونکہ جیسے ہی برسا ریتو سماکت ہوتی ہے تو ہمارا سب سے پہلے تیوار، ہمارا یہ دیپاگلی کا تیوار آتا ہے اور یہ پنچ دباسیت تیوار، ہمارا دن تیرے سے لے کر کے چھوٹی تیواری، دیپاگلی، گوڑت، وہ بردان اور بھائی دھوڑ لگاتا ہے ہمارا یہ تیوار ہوتی ہے اور اس میں ہمیں ایک دوسرے سے ملنا بھی ہوتا ہے اور ہماری تو یہ سنسکرتی ہے نشت روپ سے آپ چھوٹا بھی تیوار دیکھیں گے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بھیجن ہوگا یہ ہماری سنسکرتی ہے اور میں کہنا چلتا ہوں جب دیپاگلی کا تیوار آتا ہے ہم نے دکھا کہ جب وہ انتظار رہتا تھا جب وہ پڑھتے تھے انتظار کس بات پر رہتا تھا یہ آرام سے افکاس ملے گا چھوٹی آئیں گے چھوٹی آئیں گے دیپاگلی پر آرام سے پٹا کے بھوڑیں گے مٹیائی کھائیں گے مستی سے رہیں گے یہ امم ہر بیتی کے من میں آتا ہے اور آپ بچپن کو یاد کریں گے تو آپ کو بہت حضر اللہ سوکا کہ بچپن کی دیوالی کس طرح کی ہوتی ہے کیا کیا کرتے تھے گھر والے منہ کرتے تھے لیکن اس کے باب جود بھی ہمیں دور ادھر سے گھوم کر کے آتے تھے اور پھر پڑھا کا چلا کے کھوز ہوتے تھے میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی اور بہنوں کہ ہمارا یہ تیوال بہت کچھ ہمیں سکھاتا ہے ہماری سنسکرٹی اور سنسکرٹی بھی وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھگمان راہ 14 سال کے لیے بن جاتے ہیں اور وہ بن جاتے ہیں تو ان کا کتنا بڑا کام ہوتا ہے وہ نساتروں کا بد کر کر کے آتے ہیں راوڑ بد کرتے ہیں پھر بڑی کچھ ہی کے ساتھ عویدیا میں آتے ہیں اور اس بار کہ یہ ہماری دیوالی تو یہ بہت اچھی دیوالی ہے بھگمان راہم تو 14 برس میں آئے تھے لیکن ہمارے راہم للا 500 برسوں کے بعد عویدیا میں راہم للا کا وہ دفع اور بھگمان راہم بنا ہے اس میں برادے ہیں اور یہ پہلی دیوالی تھی تو اس لیے یہ اور مہت پون ہو جاتی ہے میں اسے افسر پر آپ سب کو بہت بہت سفقام رہ دیتا ہوں اور آپ کے من میں آپ کی جیبن میں یتوار ہرس اور لاس خوشیاں لے کر کے آئے ہر بیکتی کے من میں آسا اور بسواث ہوتا ہے کیونکہ یہ اچھی مطا کا آگون ہوتا ہے پرسات کے بعد ہم ہمارے گھر کی سفائی کرتے ہیں پوری طرح سے سا کہیں گوئی اور یہ سانے تو نہیں ہم ایک ایک سفائی کرتے ہوئے ہماری ماتہ بہنیں کس طرح سے لگتی ہیں دندہ تمہنت کرتی ہیں اور پتائی بھی ہوتی ہے سفائی بھی ہوتی ہے گھر کی سجا بھی ہوتی ہے اور سجا بھی اپنے اپنے من سے ہوتی ہے اس کو کہاں کیسے ہی کرنا ہوتا ہے اور ہمارے یہاں گڑیس لکشمی لاتے ہیں ان کو کارج براجتے ہیں آسان بات خوزن کرتے ہیں تو رکھ رہیں گے اگلی خبر کی اور برمانگری پشکر میں لگنے والا انتر راستی پشکر میلا دو نومبر سے شروع ہونے جا رہا ہے اس میلے میں راجستان کی سنسکرتی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا یہ میلا اس بار دو نومبر سے شروع ہوگا سترہ نومبر کو سواپت ہوگا اس میلے میں دیش کا سب سے بڑا پشو میلا دیکھنے کو ملے گا اس میلے کا سب سے بڑا کرشو دیش ویدیش سے لاکھوں کی سنکھیا میں پرے ٹک آئیں گے پرے ٹرن بیبھاگ دوارا پشکر میلے میں شلپگرام سنسکرتک کارٹم کھیلکوٹ سہیت آنیا کئی پرتیوگتائیں آیو جیت کی جائیں گی اس بار میلے میں تین منٹ میں سب سے ادھیک گائے کا دودھ نکالنے کی بھی ستری ہے آیو جیت تو میلے میں راجستان کی سنسکرتی سدھتا اور سماج کا حضون دیکھنے کو ملے گا سنسکرتی دیکھنے کو ملے گی اور یہ پشکر میلا دو نومبر سے شروع ہونے جا رہا ہے اس بہلے میں راجستان کی سنسکرتی کو بہت قریب سے دیکھنے کو ملے گا کیونکہ راجستان میں جو ریگستان کا جہاج کہا جاتا ہے اوٹ کو اس کا ملا دیکھنے کو ملے گا اور دیش ویدیش سے پرے ٹک آئیں گے اور اس میلے کا اس آیوجن کا لفت اٹھائیں گے تو راجستان کی سنسکرتی سبتہ اور سماج کو دیکھنے کا موقع ملے گا بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا اس لیے آیوجن کیا گیا ہے اس میں گھوڑے آنٹھی اور انہ کئی جانور اس میلے کا حصہ ہوں گے اس لیے بھی یہ میلا بہت خاص ہو جا رہا ہے پشکر میلا جو ہے وہ دو نومبر سے شروع ہونے جا رہا ہے اس کمار پر ہمارے ساتھ ہمارے سایوجی کلدیپ سینی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کلدیپ یہ جو پشکر میلا دو نومبر سے شروع ہونے جا رہا ہے ایک تو یہ میلا کتنا لمبا چلنے والا ہے اور اس میلے کی خاصیت کی بات کریں تو خاصیت کیا ہے اور کیا کچھ اس پورے میلے میں دیکھنے کو ملے گا دو نومبر سے پشکر جو پورے وشو بھل میں دکھیا تھا وہ شروع ہونے جا رہا ہے اور کارچک ماس میں یہ میلا شروع ہوتا ہے کیونکہ جو کارچک ماس میں اسناان کا شاہتروں کے مطابق جو ہوتا ہے اس میں خاصیت ہے کہ پورے وشو کے اندر ایک بھرمہ کا مندر فیلترات پشکر میں ساتھتا ہے اور لوگ وہاں پر پشکر سروور دککی لگانے کے لیے آتے ہیں اور یہ برچوں سے پرمپارہ سے لیاری ہے اور اس کے چلتے جب بیشوں کے ملا کہ لوگ وہاں سے دور دور سے آتے ہیں تو راجہ سرکار نے دو ہزار پانچیز حیث کا لیا کہ اسے انتراز سے سرپر آئیوجیت جن کے جو گیدیشی سلانی ہیں ان کو بھی بھارکی سنسکرٹی جوڑنے کا کام کرے تو یہی رہا اور دو ہزار پانچیز سرکاروں کے عورتے الگ الگ آئیوجیت کی جاتے ہیں جس میں جیسے لگان جیسے کلکیت پلپیو جیتا ہو جس میں بھارکی ہے اور جو جیدیشی مول کی لوگ ہے وہ کلکیت یہاں پر آکے پیلتے ہیں علگ علگ مقابلہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ رکھتا کہ چینسنے کا مقابلہ ہو اوٹ کو سجانے کا ہو گھوڑا دو ہو اوٹ جوار ہو یا پر وہاں پر میرا تھنگ ہو یہ تمام آئیوجن وہاں پر ملے کو لگر اگر آپ درست دیکھیں گے تو پوری راپ کو یہ میرا چلتا ہے سوڑا دلتا جو کارکرم چلنے والا ہے اور جو پشکر سرور پر جو آرتی ہے ورہا گھاک کی جو آرتی ہے وہ گنگا اور کاشی کے جو سمان آرتی مانی جاتی ہے کیونکہ مانا جاتا ہے کہ کارتک مات میں اگر سرور میں لکھتے لگائے اور وہاں پر باپ وہ کٹتے لیکن اس کے اتاتی جب ہم دیکھے کہ پورے جاپا گفتر پر اس سے تیاری ہوتی ہے جلیشو سلوگ آتے ہیں تو بھارکی سلسکرٹک امول تبی وہاں پر لیکھتے ملتے ہیں کیونکہ انگیت کو لیتر موسیقل کلاس سال بھر پشکر میں چلتی ہے چاہیسے رائل ہو جاپان ہو اور ساوٹ کوریا ہو یہ تمام ایسے جن سے بھارت کے ساتھ میتھی سمبند ہے ان کے اور سے ایک بڑا گروپ ہے ہمیشہ ہر سال یہاں پر آتا ہے اور تقریبا دو ہزار تین ہزار جو ویدیشی پیجیٹر ہے وہ پشکر سروور میں آتے ہیں اور وہاں کی میلے کا آنند جب ہم دیکھتے ہیں کہ پشکر سروور میں جب یہ آئیوزن ہوتا ہے اور چھوٹی سے کزبہ پشکر ہے اس کو لے کر تیاریہ ہوتی ہیں وہ برے اس طرح پر ہوتی ہیں پھر وہاں پر مکیمنٹی سے راجیپال تک آتی جاتے ہیں اور یہی بجائے کہ تیاریہ وہ کافی خاص ہونے والی سروپی سنگیت سنگیت آئیوزن ہوتا ہے اور سنگیت سنگیت وہاں پر اپنی پرپورمنٹ دینے والے ہیں اس کے ساتھ سوچو جہنر وہ بھی وہاں پر پہنچیں گے پشکر جو وہاں پر گولی بگائی جائے گی وہ خات ہے جو راجستان کا راج پشکر ہے اسے لے کر بھی ملتا ہے جہاں پر یہ ملتا ہے پورا سار ایڈیا ہے اور چال پر راجستان کے چیلے بنے ہوئے ہیں تو درش آپ کو پورکران جیتر ملتا ہے چھوٹا جیتر ملتا ہے پشکر آپ کو نظر آئے گا پانی بھرا ہوا ہے دوسرے اور ریس کے بھورے لگاتا چلتے ہیں تو یہ کامی درش ہے وہاں دیکھ ملتا ہے اس روپ میں بھاتا سکی کا جو مندر ہے وہاں کے جو پہیٹس ہے تو اس آرکیشن کو دیکھنے کیلئے کسی سے رہتے ہیں اور نمبر کلومیٹر کے دیوری جاپور سے ہے تو سبھی کے پاس میں ریچ بہت لوکیشن ہے ہر سال یہاں لاکھوں کلدیب دو دو نمبر سے یہ میلہ آیوجن ہونے جا رہا ہے اور ابھی تک کیا کچھ تیاری کی جا چکی ہے اور اگر میہمان کی بات کریں تو کون کون سے میہمان آرہ ہے اور کیا یہ میلے کا آیوجن جو ہر ورش ہوتا دیکھ دیکھ میں جن پر دو وز پاس سے میلہ انتراز سے سر پر چلا کی جب یہ میلے شروعات ہو کی ابھی سے نہیں راجستان میں سالوں سے لوگ جب آدھول شہر میں آئے نہیں تو پہلے سے لوگ پرمپرہ کو لبھا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے سالوں سے لیا یہ پرمپرہ ساتھ پستہ پور بھگ کا ساج آخر دیکھ ملے میں راجستان کی سنسکرتی سردھتا اور ساماج کا ایک انوخہ درشت دیکھنے کو ملے گا اور اس پہ نیتا سے لے بولیووڈ کے تمام سنگر گائک موجود ہوں گے رکھ کریں گے اگلی خبر کیوں پنگ سٹی کے ساتھ سب سے زیادہ پردوشڑ کا اصطر دیکھا گیا راجستان میں ماؤنٹ آبو اور جالاور جلے کو چھوڑ دیا جائے سبھی جلوں میں ائر قوالٹی انڈیکس ایک سو پچھاس کے لگ بھگ پہنچ گیا راجستان کے سبھی شہروں میں دیپاولی پر اس کا گراف تیجی سے بڑھا دیپاولی کے دن راجستان جائپور کے سیتہ پر راکھے میں ایک قیو آئی تین سو اٹھارہ پار کر گیا پورے جائپور کا اوور ائر قوالٹی انڈیکس دو سو پیتالی تک پہنچ گیا راجستان میں سب سے تیجی سے جائپور میر قوالٹی انڈیکس بڑھا جس وائیو بکانیر اور چورو میں 155 سگنگا نگر میں 154 جیس میں 163 جوتپور کی بات کی جات 160 کوٹا 158 پالی میں ائر قوالٹی انڈیکس 186 توف میں 103 اور یہاں تک ادھے پور میں کل تک ائر قوالٹی انڈیکس سے کم تھا لیکن دی پاولی کی رات کو یہ ائر راجستان کے پورو مکہ منتری اشو کگیلوت نے گودر شیپٹر ویباد پر یہ کہا کہ مکہ منتری بھجن اللہ شرمہ اب تک کچھ بول نہیں رہے سرکار کو سلبس تیہ کرنا چاہیے یا سلبس میں کیا رکھا جائے سرکار کو سلبس تیہ کرنے کے لئے کمیٹی بنانی چاہیے سبس دروم سبس ہنگ ورنہ جلد باجے نہیں کرتے آپ کو کام کرنا بھی ہے آپ سرکار میں ہیں کوئی بل لازتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اگر آپ روپ میں پبلک کو انوال کر لیتے ہیں بیپکشی پارے انوال کر لیتے ہیں آدھی سمجھ حل جاتی اب کسانوں کا جو اگر آپ بیپس کو لے تو وشواس میں گئے اگر آپ بیپس کو رائے دیتا ہے جو آپ کی رائے کے بیپس ہے آپ کو رائے مت مانو پھر ان کو انوال کرنا ان کی رائے لینے میں کیا ہے کیونکہ یہ ون نیشن ون الیکشن کی چینچہ تو پندہ بیس سالے جلتی رہتے دیش کے اندر اور ابھی مان لیجیے جو نے کیبینیر میں نے کیا اور بیپسی پاڑن اپنا رود جتایا ہے آپ ان کو بلا کے بات کرو بسوار میں لو ان کو کنمیت کرو یہ ہمارا کہنا ہے اس کے یہ جاندیت میں فائدیا ہوں گے آپ کو بتاو ان کو وہ اپنی بات کہیں گے اس میں کیا کیا ڈیفیڈیڈی آ سکتی ہے وہ اپنی بات ہی تو کہیں گے اور اس کیا گیا ہے فائد آپ کو ہی کرنا ہے وہ ادھیکاری آپ چھین لگو بیپس کا یا پبلک کا اور پبلک کا محاملہ تو اس میں کے اندرلیکچول اس میں آگے آئیں گے اپنی بات کہیں گے اچھا چندر منتھن ہوگا اس کے بعد آپ فائد لاکرو فائد آپ کو ہی کرنا ہے یہ میرا ماننا یہ جلد باری کرتے ہیں اس کی ملے شکال سے تو انڈین پریمیو لیگ یعنی آئی پیل دوزار پچیس کے لیے میگا آکشن میں راجستان روائل نے کئی بڑے کھلاڑیوں کو ریلیز کر دیا ہے ٹیم کے سلامی بلنے بار جوز بٹلر کو ریلیز کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے ساتھی روی چندرانسوین یجویندر چہل نفدیپ سینی کuldیپ سین کڑال راتھور آویش خان تنش کوٹیم شبم دوبے آبید مرشتاک جوز بٹلر ٹوین گولڈ دونو مک فریرہ روپن پاویل ٹوم کوہلر کیڈمور نندری برگر اور کشف مہراج کو ریلیز کر دیا گیا ہے آپسن سے پہلی جاری راجستان روائل کی ریٹینشن لسٹ میں سنجو سیمشن پھر سسیو جیسوال ریان پراغ دروزو ریل شیمرون ہیٹمائر اور سنلیپ شرمہ شامل ہیں سنجو سیمشن اور یہ سسیو جیسوال کو اٹھارہ کروڑ میں ریٹین کیا گیا ہے جبکہ دروزو جیریل اور ریان پر آپ کو چودہ چودہ کروڑ کے علاوہ شیمرون ہیٹمائر کو گیارہ کروڑ اور سنجو سرمہ کو چار کروڑ روپے میں ریٹینشن کیا گیا ہے اگلی قبر راجستان کے ٹونک سے ہے جہاں گوجر سماج کے لوگوں نے جلاشوے کے کنارے کچھا ہو کر نئے کپڑے پہن کر پوروچوں کو یاد کیا ایسے پہلے سماج کے لوگ بینہ انگرہن کیے پوروچوں کی پسندیدہ بھوجن سامگری اور بھوجن پوجن سامگری لے کر تالاوہ اور ندی کے کنارے پہنچتے ہیں اور خیر پل کا بھوگ لگا کر سامدہیک پریبار کے لوگ بھوجن کرتے ہیں اور منگل کامنا کرتے ہوئے وشید سماج کی پوجہ آشنا کرتے ہیں اور اس دوران ہمارے سے بہتا تھا کجورت ہو جنے اگر سنواتے ہیں ہمارے پاروچوں کو صحیح زلے بر میں ہر سو اللہ کے ساتھ منائی جا رہا ہے اس وقت ہم راشتی راجمارہ کے پار اس تیت گاؤں موٹو کا پر موجود ہے یعنی دیونان مندر میں موجود ہے اور یہاں پر گوجر ساماد دوارہ چھاٹ بڑھنے کی رشم اداک کی جا رہی ہے کس طرح کے یہ چھاٹ بڑھنے کی رشم ہوتی ہے جہاں دیس کے کونے کونے سے یوہ پہنچتے ہیں اور چھاٹ بڑھنے کی رشم ادا کرتے ہیں جو اورتے ہیں دیکھئے چھاٹ بڑھنے کی جو رشم ہے کس طرح کے یہ رشم ہوتی ہے کیا کہیں گے آپ اس کو لے کر کے رشم ہے پتہ بہت جب سے یہ گوجر جاتے کا سامنے آیا اس سے اسٹھاٹ آئیے اور یہ لگ بگ سام سے کنپرم ہو جاتی ہے پوری پبلک میں جو گھر میں سے مین بزرگ ہوتا سام کو آتے ہیں اور جیسے کچھ سامت ہوتا اس ورش میں اس کے لئے جسے کو میلی چھانٹ کے روشے بولا جاتا ہے اس کو آ کے ارپن کرتے ہیں جو کتھ بھوک بلاس پھر سوہ پوری پبلک گاؤں کے اندر بچہ بچہ اچھا ہے ایک دن کا ہی بچہ ہو جنم لینے کے بعد وہ یہاں پہ آتا ہے اور یہ جو پرکریہ ہے سجدہ سے آتے ہیں جیسے ان کو اوپر لگتی ہے اور جیسے یہ بنتی ہے بیل بنتی ہے سب بیل کے ٹس کرتے ہیں اور ملہ بات کرے ترپن کا کارکرم ہوتا ہے اپنے پروجو کو جو جو انہیں سامات سارت پکس مناتا ہے لیکن گوجل سامات سارت بنے کی رشن آدھا کرتا ہے بات کرے کس طرح کیسی پورا پروشے چلتا ہے کہاں کہاں سے آپ پرکریہ ہوتی ہے دیکھو سر اپرتم دیپاولی کی رام رام صاحب سب بھی بڑی آر سوشلا سو مناو یہ پرکریہ جی جی رات گئی رات سیام سو سٹارٹ ہو جاو جے اگلی خبر جویپور سے ہے جہاں دیپاولی کا تیوہار بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ منایا گیا پورا شہر الگ الگ رنگ کی روشنی میں جگمگا اٹھا رات بھر آتیش باجی کی شہر آب کے آراد شری گوویند دیو جی مند ویشالی نگر کے اکشردان سوامی نرائیان مندر شہر کے پرمک مندروں میں وشیش سجاوٹ دیپاولی کے افسر پر چھوٹی کاشی کہے جانے جایپور شہر آیودھیا کی تیم پر سجا ہوا نظر آیا جایپور میں اتیاسی قسمارک اور باجاروں کو شہر کی لائٹنگ دیکھنے صرف شہر آباسی نہیں بلکہ بڑی سنکھیا میں دیش ویدیس سے بھی تیوریسٹ جایپور آئے شہر کی لائٹنگ کا نظرہ دیکھنے کے لیے دیرزار تک باجاروں میں بھیل لگی رہی لوگ باجاروں کی سجاوٹ کی فوٹو کلک کرتے ہوئے دکھائی دیا تو وہیں دوسا میں دیپور سب کے مہا پر کی بانتری ڈاکٹر کروڑی لال والم کی سماج کے ساتھ دیوالی بنانے پہنچے از دوران انہوں نے وشال سمودائک بھون بنانے حریجن بستی کو پراتمکتہ سے گود لے کر وکس کرنے اور سموچ سماج کو روجگار کانگریس سے بھاگی ہو کر دیوالی انیار ویدان سمج 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 پراتی 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 مہل شیئر کرتے بھارت آدیوالی پراتی نرے میڑا کا سمج ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ آدیوالی مد داتا کو نرے سپنی طرف کھ سکتے ہیں جس کانگریس کا سمج کر سکتا ہے کیونکہ ان کے سامنے بھی کانگریس کی میڑا امیدوار ہے ایسے میڑا ووٹر میں سیدھ ماری کا خطرہ بڑھ گئے بیانہ میں دیوالی کی رات تچانک آگ لگ گئی آگ لگنے سے دکان میں رکھا لاکھوں کا سامان اور مشین جل کر خاک ہو خاک ہو گیا ہے دکان میں گئے سیلنڈر بھی رکھے ہوئے تھے لیکن گنیمت یہ رہی کہ آگ سیلنڈروں تک نہیں پہنچی ورنہ بڑا حدثہ ہو سکتا تھا سوچنا پر موقع پر پہنچی پولیس نے فائر بریگٹ کو بھی بلایا اور جس نے ایک ایک پر کا بھوپایا لاکھوں کا سوان جل کر خاک ہو گیا مہیانا میں دیپاولی مہتصو کے بار شکروار کو جن سماج کی اور سے بھگوان مہا ویر کا نیروان موکش مہتصو بڑی دھوم دھوم دھام کے ساتھ منایا گیا مہیلہ جن مندل کی سیو جن نے بتایا کہ سو سر پر بھائیانا کے جوہین مندلوں میں ویبن دھارمی اور سانسکر تک آیو جن ہوئے اور نیروان کا لڈو بھی چڑھا گیا ان کارکرموں میں جوہین سدھارو سے بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا جوہین سما آج کے کمل جوہین نے بتایا کہ بھگوان شریف مہا ویر جی نے آج کے دن نیروان اور موکش پرات کیا تھا آج کے دن نیروان کا جوہین مندیروں میں بھوگ پرسات کے روپ میں چڑھا جاتا ہے بھوگ بھوانی مندی شریف پارش نات دیگمبر جوہین مندر میں دیگمبر جوہین سما جن سما چوبیس وی ترثن کر بھگوان کا لڈو چڑھایا مندر میں سما جن نے اسٹ دبر سے پوزن اور نیروان کانڈ کا پاٹ کر موکش کلیاڑک کا ارگھر پر ارپیت کیا اگلی خبر جالا بار سے ہے جہاں دیپاولی کے پاون پر پر ہر سال کی طرح اس بار بھی کارتی کمہ وسیع پر ساگونی گاؤں میں اکتیس اکٹوپر سے ایک نومبر تک جگہ دیو مندر میں میلہ لگایا گیا جہاں دیو نران بھگوان کے مندر میں ہزاروں لوگوں نے پوزار شنابی گھی دودھ دہی اگربتی ناریل اور دعوی شرا کر اپنی مندتیں مانگی سال میں ایک بار دیپاولی موشہ پر ایک دن کا میلہ لگا جاتا ہے موشہ اور سومتی موشہ پر لوگ کافی درش کرنے کے لئے کافی مات میں آت ہے تو وہیں کرنڈی بیار تھانا پولیس نے خود کو راستی سوہم سیوک سنگ رس سکر بتانے والے آروپی کشل چودری کو گرپتار کیا ہے روانے کے لئے آر ایسس کے لیٹر پیٹ پر خود چک پتر تیار کر مفت منتری راجستان کو بھیجا تھا اس کے علاوہ پردوار منتری کو بھی اس کی پرتلی بھیجوائی گئی تھی جی سی پی ویسٹ عمید کبار نے انسوار کرادی بیہار تھانے میں آر ایسس سے جوڑے بھیجے سنگھ نے ریپورٹ ٹچ کر رائی تو اسی قبر کے ساتھ راجستان سمار چیار میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لئے دیکھتے رہے نمسکات